اسلام علیکم ویباز راہی کیوک سے چینل پہ آپ سبی کو خوش آمدید آج میں آپ سبی کے ساتھ سینمن رول کی زبدیسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بیگنرز کے لیے بہت زبدیسی ٹیپ ہے اس کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو چلیں آئیں بناتے ہیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے سینمن رول کی ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایسٹ کو ایکٹیف کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ کے جتنا نیم گرم پانی لیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے ہم دو چمچ کے قریب چینی اور چینی کو تھوڑا سا ہم گھول لیں گے تاکہ یہ دانے دانے ہیں نا یہ ختم ہو جائے تو یہ اچھی سی گھول چکی ہے ما شاء اللہ سے اب اس میں دالیں گے ہم خمیر خمیر یہ میرے پاس ایک ساشے ہے وہ پورا کا پورا اس میں جائے گا یہ پندر منٹ میں جو ہے بہت اچھی سی ایکٹیف ہوگی آپ دیکھئے گا کہ کتنی زبردست یہ ایکٹیف ہوتی ہے نیم گرم پانی میں تو یہاں پر دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا کم پانی تھا اور یہ ایکٹیف کتنی ہوئی ہے اس کا پھیز دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے تو یعنی کہ یہ بہترین ایکٹیف ہوئی ہے ہماری دو بہت لا جواب بنے گی اس سے تو یہاں پر ہم دو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک عدت انڈا لے لیتے ہیں انڈا ڈالنے کے بعد ہم نیم گرم دودھ لیں گے دو چمچ ساتھ ہی ہم نے دو چمچ کے قریب یہ روم ٹائم پریچر پر مکھن ہے وہ لے لینا ہے آدھا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے ایسٹ راڈی کی تھی وہ اس میں پوری کی پوری جائے گی اب اس کو کر لیتے ہیں ہم اچھا سا مکس جب یہ تمام چیزیں اچھی سے مکس ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے دو کپ کے جتنا ہمارے پاس میدہ ہے وہ سارا کا سارا جائے گا اب اس کو ہم اچھا سا گون لیں گے اچھا اب آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جتنا کا جتنا ایسٹ وغیرہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے یہ دو ہم نے اسی ہی میں ہی گوننا ہے اس میں ایکسٹرا پانی نہیں جائے گا تھوڑا سا آٹا گوننے کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ میرا بھی آٹا تھوڑا سا سٹیکی ہوا ہے جبکہ میں نے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں دالا تھا تو اس میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے بس اس میں ہم نے مزید دو چمچ اور میدہ شامل کرنا ہے اس بات کی بلکل فکر نہیں کرنی ہے کہ میدہ ہم شامل کریں گے تو ہماری جو دو ہے وہ اس طرح کی بنیگی ہے نہیں تو کور اپ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اچھی سی دو ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل دال کے اس کو جو ہے رائز کے لیے رکھیں گے تو ایک چمچ کے قریب ہم آئل دالیں گے اس میں اور اس کو پورا سیٹ کریں گے اور اس کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ رکھیں گے کیونکہ گرمی ہے نا تو یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی ماشاءاللہ زبددست سی رائز ہو جائے جب تک ہماری ڈو رائز ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم جو ہے سینیمن اور براؤن شگر کا مکچر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے براؤن شگر ایک کپ کے جتنی لی ہے مگر بس ہم نے ایک دفعہ اس کو ضرور پیسنا ہے تاکہ یہ موہ میں کچر کچر نہ آئے تو یہاں ایک کپ کے ہی جتنی ہم نے شگر لینی ہے یہ براؤن شگر ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے براؤن شگر کے ہی استعمال کرنا ہے جو عام گھر میں استعمال کرنے والی چینی ہے اس کو بالکل بھی غلطی سے استعمال نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ براؤن شگر جو ہے وہ پانی نہیں چھوڑتی ہے اور جب وائٹ شگر ہم ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ بیکنگ کے دوران پانی چھوڑ دے گی تو ہماری ساری بیکنگ ناس ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں ایک دفعہ ہم نے بس اس کو پیسا ہے بس ہلکی سی باریک ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر لیتے ہیں دو چمچ کے قریب سینیمن پودر اب اس کو کر لیں گے ہم اچھا سا مکس اور اس کی اتنی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں تو اس کو بھی کرتے ہیں ہم سائٹ پہ آ جاتے ہیں دو کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست رائیس ہوا ہے پس اس کو پنچ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ہم تھوڑی سی مکییں ماریں گے تاکہ یہ مزید اور سوفٹ ہو جائے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو بناتے بناتے تو یہاں پر بہت زبردست سی ٹیپ ہے جو کہ نئے سیکھنے والے جو بیکنگ سیکھنے والے ہیں ان بچوں کے لئے ان خواتین کے لئے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے پہلے ہم یہاں پر اپنا تھوڑا بہت کام کر لیں پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں تو یہاں پر میں نے ایک عدد جو ہے روٹی بنائی ہے اس کو سکوائر میں کر دینا ہے اس روٹی کو آپ چاہیں تو سکوائر بھی بنا سکتے ہیں میں نے گول بنا کے اس کو سکوائر کیا ہے جب یہ اچھا سکوائر شیپ میں ہم اس کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آئیں گے تو یہاں پر یہ اچھا سکوائر شیپ میں آ چکا ہے اب اس میں سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس میں ہم نے لگانا ہے مکھن اور مکھن لگانے میں ہم خواتین تو بہت ماہر ہیں لیکن یہاں پر مکھن جو ہے ہم نے بلکل کنجوسی سے نہیں لگانا ہے اچھا سا لگانا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے براؤن شگر جو بنائی ہے بھی ریڈی کی ہے وہ اس پر لگانا ہے ورنہ وہ چپکے گی نہیں اور دھردھری سی ہو کے نکل جائے گی اس بات کا خیال لگنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف مکھن کا استعمال کرنا ہے تیل یا گھی کا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں فلیور مکھن کا ہے اچھا براؤن شگر بھی ہمیں اچھا خاصا لگانا ہے کم نہیں لگانا ہے پھر اس کو لگانے کے بعد ہم نے بیلن سے تھوڑا ٹیپ ٹپ کرنا ہے تاکہ یہ چپک جائے ٹھیک ہے تو بس یہ چپک چکا ہے اب اس کو آرام سے ہلکا سا فول کریں گے پہلا فول ہمارا جو ہوگا بہت چھوٹا ہوگا بہت بڑا نہیں کرنا بلکل پہلا والا جو فول ہے ہمارا بلکل اس طرح سے چھوٹا ہوگا پھر آگے چل کے یہ خود ہی فول ہوتا جائے گا یہ خود فول ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو جلد بازی میں ہم فول کرتے ہیں بہت احتیاط سے فول کرنا ہے یہ خود ہی فول ہوتا جائے گا تیز ہی میں کریں گے تو نیچے سے پھٹا جائے گا تو بس اس کو جوائنٹ کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اچھا سا اس کو ٹائٹ کر کے بن کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا رول کرتے ہیں تاکہ سیٹ ہو جائے اچھا اس کو کٹ کرنے کے لیے ہم نے دھاگے کا استعمال کرنا ہے چوری کا بالکل استعمال نہیں کرنا ہے چوری سے کیا ہوگا کہ اس کی لیئرز دب جائیں گی دھاگے سے کٹ کرنے کا یہ ہوگا فائدہ کہ اس کی لیئرز ہمیں جیسی چاہیے ویسی کی ویسی ہی ملے گی اتمنان کے ساتھ ہر کام کرتے رہے ہیں آپ کا کام اتنا زبردست ہوگا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی لیئرز کتنی اچھی سی کٹی ہیں اگر ہم چوری سے کٹتے تو یہ دب جاتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے سارے کے سارے کٹ کر لیے ہیں اور اتمنان کے ساتھ ہم بیکنگ ٹری میں اس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسی ہی چھوڑیں گے تاکہ یہ مزید اور رائس ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد یہ اور مزید پھول گیا ہے تو اتنی دیر میں ہم نے اوون بھی پری ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور یہ تقریباً ون فیفٹی پہ جو ہے بیک ہوں گے اور فورٹی فورٹی فائف منٹ پہ یہ رڈی ہو جائیں گے جب تک یہ بیک ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم کریم فروسٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے چار چمچ کے قریب جو ہے وہ کریم لی ہے تو چار چمچ ہی لینا کیونکہ چار چمچ کا ہی حساب بتا رہی ہوں اسی حساب سے لیں گے تو آپ کی چیز جو بہت زبدست بنے گی اور چار چمچ کے قریب ہی میں نے پسی ہوئی چینی لی ہے وہ اس میں شامل کریں گے پوری ایک ساتھ نہیں دال لیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ گھٹنیاں بن جائے گی سمحالنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو بس یہاں پر ہم نے اس کو اچھا سا کرنا ہے میکس اور باقی کی چینی بھی ہم نے شامل کر لینی ہے اور جیسے جیسے چینی شامل ہوتی جائے گی کریم تھوڑی سی ہماری پتلی ہوتی جائے گی تو اس بات کو بلکل ٹینشن نہیں لینا ہے ہم باقی یہ جب فریج میں رکھیں گے ہم تھرڑی سی دیر کے لیے تو یہ سیٹ ہو جائے گی اب اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں ملٹڈ مکھن یہ میں نے تقریباً دو چمچ کے قریب لیا ہے اس میں ملٹڈ مکھن ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو چمچ کے قریب روم ٹیمپریچر پہ میں نے دودھ شامل کر دیا ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہمارے رولز بھی تیار ہو کر آ گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ میری غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ڈش جو ہے اوون سے گرم گرم نکالا مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں پر پانی گرا ہوا ہے اور میں نے کاؤنٹر پر رکھ دیا تو وہاں پر کاؤنٹر پر تھوڑا سا پانی تھا بس میری وہاں پر غلطی ہو گئی اور میری جو ڈش تھی وہ تھوڑی سی کریک ہو گئی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی جو میرے ویورز ہیں وہ بھی یہی غلطی دور آئے جو کہ میں نے کی ہے یہ میری طرف سے ایک ٹیپ ہے بیگنرز کے لیے اب جو کریم فرسٹنگ ہم نے تھنڈی ہونے کے لیے فریج میں رکھی تھی وہ ہم پورے کے پورے رولز میں لگا دیں گے اچھی طرح سے جتنی ہم نے فرسٹنگ تیار کی ہے یہ ساری کی ساری اس میں جانی چاہیے تاکہ یہ اندر تک جوسی ہو تو لیجئے جناب سینیمن رول ہو گئے ہیں ریڈی انجوائی کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ